ہیلو فرینڈز بیلکم بیٹ تو مائی یوٹیوب چینل عشق باز کے آپ آنے والے اپیسوڈ میں دیکھیں گے کہ عدیتی شیوانش کا فون ٹریس کرتی ہے اور ادھر شیوانش ڈانس کر رہا ہوتا ہے اور کافی انجوائی کرتا ہے اور ساتھ میں اس کے فرینڈز بھی ہیں پھر ادھر نیوز میں چل رہا ہے اس شیوانش کی گرنیپنگ کے بارے میں عدیتی اس کے لیے انکوائری کر رہی ہے اور ادھر دیکھیں گے کہ شیوانش کا فون ٹریس ہو رہا ہے تو شیوانش بہت پریشان ہوتا ہے پھر وہ اپنے میکپ آرٹیسٹ کو بلاتا ہے اور وہ کہتا ہے تھوڑے چوٹ کے نشان ڈالنے پڑیں گے اور پھر اس کا میکپ آرٹیسٹ آ جاتا ہے ادھر عدیتی شیوانش کے گھر پر جاتی ہے اور ادھر شیوانش اپنے فیس پر چوٹ کے نشان ڈالوا رہا ہے ادھر آپ دیکھیں گے کہ شیوانش کہہ رہا ہے کہ تھوڑا سائیڈ میں فیس خراب نہیں ہونا چاہیے فیس پہ تو دکھانا پڑے گا جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے ادھر عدیتی شیوانش کے گھر پہ پہنچتی ہے اور اس کے کونسٹیبل کہتے ہیں کہ آج پتا چل رہا ہے پولیس والا ہونے کا کتنا فائدہ ہے ایسے سو کے گھر تو آنے کو ملا ادھر دادی اور نانی سے عدیتی کوشن کرتی ہیں پر دادی نانی کہتی ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا تو عدیتی کہتی ہے کہ شیوانش کا آپ کے پاس کال آیا تو آپ یہ بتائیے کہ رینسم کے لیے کال آئی یا شیوانش نے آپ کو کال کی تھی تو نانی دادی کہتی ہے ہمیں کچھ نہیں پتا ہمارے پاس کوئی کال نہیں آئی دادی کہتی ہے ہماری پوجہ کا ٹائم ہو رہا اتنے میں وہاں پہ میڈیا آ جاتی ہے اور شیوانش بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور ادھر آپ دیکھیں گے کہ شیوانش کی چوٹ لگی ہے شیوانش کہتا ہے کہ اس کی کیڈنیپنگ اس کی کسی فین نے کی تھی جو اس کا کریزی فین تھا ادھر عدیتی کی نظر شیوانش کے ہاتھ پر ہوتی ہے تو عدیتی کہتی ہے باقی لوگوں سے آپ لوگ انہیں تو سوال کر لیے آپ کچھ پولیس کو بھی سوال کرنے دیجئے عدیتی جائی رہی ہوتی ہے شیوانش پر ہاتھ رکھتی وہ اتنے میں چکر کھانے لگتا ہے اس کے ساتھی سب اس کو لے جاتے ہیں کہتے ہیں آپ لوگ کل بات کریے گا کونسٹیبل کہتے ہیں کہ وہ پریشان عدیتی کہتے ہیں کہ نہیں یہ ڈراما ہے ادھر شیوانش اگلے دن سب کے لیے جوز بنا رہا ہوتا ہے اور سوی کو ہیلڈی جوز پلاتا ہے کھنہ کو اپنے ساتھیوں کو اور وہ خود بھی پیتا ہے اور یہاں پہ شیوانش کی گھر فرنڈ جو کی ایکٹرس ہے اس کے گھر میں آتی ہے اس کی انٹری ہوتی ہے ادھر نانی سے شیوانش کی فرنڈ پوچھتی ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہے اتنا ہیلڈی اور ہیلڈی رائٹ کے پیچھے کیوں پڑا رہتا ہے تو نانی بتاتی ہیں جب انکہ پریکننٹ تھی شیوانش کی ماں تو شیوائے اس کو ہیلڈی فوڈ کے کھلاتا تھا اور انکہ کو اس کو ایسی ویسی کوئی چیز کھانے نہیں دیتا تھا شیوائے کہتا تھا کہ صرف ہیلڈی فوڈ کھاؤ فل فروٹس کھاؤ اور وہی کھانے